موسیقی یوہنہ عارف کا مکاشفہ اور اس کا بائیس وانباب جو اکیس آیات پر مشتمل ہے پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آبِ حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا دخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خداون خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خداون نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے میں وہی یہنہ ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں خدا ہی کو سجدہ کر پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو راستباز ہے وہ راستبازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے میں الفا اور اومیگا اول و آخر ابتداء و انتہا ہوں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامعید ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا مجھ یسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں اور روح اور دلہن کہتی ہیں آہ اور سننے والا بھی کہے آہ اور جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی چاہے آبِ حیات مفت لے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین اے خداون یسو آو خداون یسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین